اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھیں گے ہم اس کورس میں وہی چیزیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں قرآن کو سکھانا شروع کرتے ہیں نماز سے قرآن کے کل الفاظ اٹھتر ہزار ہیں اگر ہم اس میں سے پچاس فیصد تقریباً اس کورس کے ذریعے کور کر لیں تو عوصتاً آپ پچاس فیصد الفاظ سیکھ لیں گے اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے اس پروگرام کا دوسرا حصہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم ایک آیت اور ایک حدیث پڑھیں گے اور کچھ گرامر کے قواعد بھی سیکھیں گے ہم نے پچھلی کلاس پر دیکھا تھا کہ قرآن کو جب بھی ہم سنیں یا جب بھی ہم پڑھیں تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی آیات پر تدبر کریں غور کریں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن سے ہمارا تعلق ڈائریکٹ ہے پرسنل ہے پلانڈ ہے اور ریلیونٹ ہے راست ہے شخصی ہے تیشدہ ہے اور متعلق ہے اس لیے ضروری ہے قرآن کریم کو اس کے اپنی زبان میں سمجھیں ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں پہلی بات تو یہ ممکن نہیں کہ آپ ہر نماز کے لیے ترجمہ لیے پھریں ہر نماز کے بعد آپ ترجمہ کھول کر دیکھیں کہ امام صاحب نے کیا پڑھا یا ہر وقت جب تلاوت کریں آپ ترجمہ پڑھتے رہیں اس کی باوجود بھی اگر کوئی یہ کہے کہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں تو ہم ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا اس پر سارے علماء کرام کا اتفاق ہے اور ہم یہ بات کوئی اندھی عقیدت کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ بالکل معقول بات ہے میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں اردو کے ایک شاعر نے کسی مجلس میں کہا تھا صرف پانچ الفاظ کا شعر ہے غور کیجئے کیسے 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 ایسے ویسے ہو گئے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اس شعر کا آپ انگریزی ترجمہ کرنے کی کوشش کیجئے یا کسی اور زبان میں جو آپ کو آتی ہو میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ آپ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہمارے ایک دوست نے مزاقن کا how how this that became this that how how became نونسنس ہے جنازہ نکل گیا اس شعر کا اگر آپ کہیں کہ great people became poppers and cheap people became leaders تو اس میں کیا خاص بات ہوئی جو جذبات جو گہرائی جو balance جو خوبصورتی اس چھوٹے سے شعر میں ہیں اس کا آپ ترجمہ کریں نہیں سکتے یاد رکھئے یہ انسانی کلام ہے کسی انسان نے یہ شعر کہا ہے جب اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا تو قرآن کریم کا ترجمہ کیسے ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن کریم کے سو ترجمے بھی پڑھ لیے ہوں تو آپ نے عام معنوں میں قرآن نہیں پڑھا قرآن تو صرف عربی قرآن ہے ہم دیگر معاملوں میں بڑے حساس ہیں یہی بات اگر کوئی انگریز کہے جس کو اردو نہ آتی ہو وہ کہے بھئی کلام اقبال بھی کیا چیز ہے تو آپ اس سے پوچھیں گے بھئی آپ کو اردو آتی ہے اگر وہ کہے نہیں نہیں اردو تو نہیں آتی میں نے اس کا انگریزی ترجمہ پڑھا ہے تو آپ کہیں گے کلام اقبال اگر سمجھنا ہو تو پھر تو آپ کو اردو سیکھنی چاہیے کلام اقبال اردو ہے تو اسی طرح یعنی یہ تو انسانی مثال بھی اللہ کا کلام وہ عربی زبان میں ہیں جب تک آپ عربی زبان ہی میں نہیں سمجھتے عام معنوں میں کومن سنس میں آپ نے قرآن پڑھائی نہیں واضح رہے کہ ہم یہاں ثواب کی نفی نہیں کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ہر حرف پر پڑھنے والے کو دس نیکیاں ملتی ہیں یہ اپنی جگہ صحیح ہے تلاوت کا عجر اپنی جگہ ہے لیکن سمجھنا بھی اس کو جو سمجھ سکتا ہو اس کو سمجھنا فرض ہے اور نہ ہم ترجمے کی قدر کم کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم قرآن ترجمے ہی سے سیکھیں گے مگر ترجمہ منزل نہیں اس سے گزرنا ہے ایک اور خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک خاص ہم کہیں گے نورانی والٹیج ہے ایک خاص پاور ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ اس کا جو اثر ہے وہ ترجمے میں ہوئی نہیں سکتا مثلاً آیت الکرسی پڑھ کر سونے میں جو فضیلت ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھ کر حاصل نہیں کر سکتے اور جو پاور ہے اس کا جو دلوں کو چھیر کر اتر جاتا ہے یہ چیز ترجمے میں حاصل نہیں ہو سکتی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ترجمہ سیکھیں گے تو فوری آپ کو ساری بلاغت اور ہچیز آ جائے گی ایسا نہیں ہے لیکن آپ کو انشاءاللہ وہ جھلکیاں ضرور ملنی شروع ہوں گی تو بات ہم نے یہ رکھ دیا آپ کے سامنے کہ قرآن کریم کو اس کی اپنی زبان میں سمجھنا چاہیے اس کی عربی سمجھنا چاہیے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے سمجھنے کے کام کو بڑا حسان بننا دیا ہے بار بار اللہ تعالیٰ نے سور قمر میں فرمایا میں ہمارے دوست ساتھی قاری عمران خان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس آیت کو آپ کے سامنے پڑھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ وَأُورْ لَقَدْ لَا کہتے ہیں الْبَتَّ الْبَتَّا بہت پرانی اردو ہو گئی انگلیش کا لفظ ہے انڈیڈ یعنی تاقید پیدا کرنے کے لئے انڈیڈ یقینن بشاک اس طرح کا لفظ ہے لَ اور قَدْ یعنی already تحقید جس کو اردو میں کہیں گے ہم لیکن پھر ہم کہیں گے آپ کو شاید انگلیش لفظ سمجھنے میں آسانی ملے لَقَدْ انڈیڈ already یعنی ہم نے کر دیا کیا کیا یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ آسان کر دیا ہم نے کس کو قرآن کو القرآن لِلذِّكْر لِلذِّكْر ذکر کے لئے آگے بڑھنے سے پہلے ہم لَقَدْ کو پھر سے لَقَدْ پر پھر توجود دیتے ہیں لَا یعنی البتہ indeed اور قَدْ یعنی تحقیق یعنی already میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دو بار ایک ریپیٹ کیجئے اس کو لَا کا مطلب کیا ہے indeed اور قَدْ کا مطلب already پھر سے بولیئے لَا کا مطلب indeed لَا مَلِكْ زَبَرْ لَا نِي لَا اور قَدْ کا مطلب already کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ وَلَا قَدْ یَسْسَرْنَا الْقُرَانِ ہم indeed already آسان کر چکے ہیں البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو لِذِّكْر واضح رہے کہ اس سے پہلے ہم نے لِلِي سیکھا تھا لِيَتْ دَبَّرُوا آیَاتِهِ لِيَتْ ذَكْرَا کہ ہم نے قرآن کو کس لئے نازل کیا اللہ تعالیٰ فرمائے تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں تاکہ نصیحت حاصل کریں تو لام زبرلا ہے indeed اور لام زرلی تاکہ so that ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہم ابھی حاضر ہوئے ہیں لَا قَدْ یَسْسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلْعِقْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِ لَا قَدْ یَسْسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلْعِقْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِ وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے اس شارٹ کورس کے لیے نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے اب آئیے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کس لیے کیا ہے لِلذکر فتوے دینے کے لیے قرآن آسان نہیں ہے احکامات نکالنے کے لیے قرآن آسان نہیں ہے اس کے لیے تو زندگی لگانی پڑے گی ذکر کے لیے آسان ہے ذکر کا مطلب کیا ہے ذکر کے دو مطلب ہیں ایک ہے اس کا یاد کرنا اس کو حفظ کرنا اس کے لیے قرآن آسان ہے اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے لاکھوں بچے چھوٹے بچے بھی گیارہ سال کے بارہ سال کے چھے سو صفات کا قرآن پورا حفظ کر لیتے ہیں یہ موجزہ ہے اس بات کی اس آیت کی عملی دلیل ہے اور دوسرا مطلب ہے اس کو سمجھنا اور نصیت حاصل کرنا اگر ہم اس پہلو پر بھی محنت کریں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ قرآن کریم کتنا آسان ہے سمجھنے کے لیے تو ان دو پہلوں کے لحاظ سے قرآن کریم آسان ہے لوگ ان دو پہلوں کو گڈمٹ کر دیتے ہیں یعنی اس کو فتوے دینے سے اور احکام نکالنے سے گڈمٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کریم سمجھنا بہت مشکل کام ہے اور سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور وغیرہ وغیرہ فتوے دینا بالکل الگ چیز ہے اور سمجھنا اور نصیت حاصل کرنا یہ بنکل الگ چیز ہے ہمارا سارا فورس ہماری ساری توجہ اس کے سمجھنے پر ہے اس کو سمجھ کر نصیت حاصل کرنے پر ہے اللہ تعالیٰ تو ککار رہا ہے فَحَلْمِ مُدَّكِرْ دیکھئے وَلَقَدْ يَسَّنَا الْقُرَانَ لِذِّكْرَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میں نے آپ سے پچھلی بار کہا تھا قرآن کریم کو زندگی میں لانے کے لیے ہم کو دعا کرنی چاہیے دعا نکالنی چاہیے اس کی روشنی میں اعتصاب اور پلان کرنا چاہیے اور اس بات کی تبلیغ بھی کرنی چاہیے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَلِّغُ عَنِّي پہنچا دو میری طرف سے ولو آیا اگرچہ ایک آیت ایک آیت بھی معلوم ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہنچا دو میری طرف سے تو اب اس آیت کی روشنی میں ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے اے اللہ جب اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن کو ہم نے آسان کر دیا تو ہم کہیں گے اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق دے اس کے لیے وقت نکالنے کی توفیق دے اور پھر اعتصاب کریں جیسے میں نے کہا کہ اس سٹوڈنٹ کی طرح جو فجر زہر عصر میں رو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اے اللہ کامیاب کر لیکن نہ سکول کو جاتا ہے نہ کوئی کتاب کھلتا ہے آپ کہیں گے کہ وہ یقینا ناکام ہوگا تو اسی طرح اگر ہم صرف دعائیں کرتے رہیں تو کام نہیں چلے گا اس کے ساتھ کوشش بھی کرنی ہے وقت نکالنا ہے اس کام کے لیے سمجھنے کے لیے بلکہ اور اس کی روشنی میں اعتصاب کرنا ہے اور پلان بنانا ہے اگر آپ نکالتے رہے وقت الحمدللہ نہیں نکالا استغفراللہ اب کیا پلان ہے کل سے کیا پلان ہے اگلے ہفتے سے کیا پلان ہے اور پھر اس کی روشنی میں جوہے کام کرتے چلے جائیے اور اس بات کی تبلیغ بھی کیجئے اپنے ساتھیوں میں انفرادی پلان بنائیے اجتماعی پلان بنائیے ساتھیوں کو لے کر مل بیٹھیے اللہ تعالیٰ تو پکار رائے فَحَلْ مِمُدَّكِرْ ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا تو ہم تو کہیں اے اللہ ہم حاضر ہیں اگر اس پر بھی ہم بے نیازی بڑھتے ہیں تو یہ بہت ہی بہت ہی غلط بات ہوگی انتہائی لا پروہی کا ثبوت ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن کریم نہ صرف آسان ہے بلکہ یہ بہترین کام ہے خیرکم تم میں سے بہترین خیرکم یعنی تم میں سے بہترین کون ہیں من جو من یعنی جو تعلم القرآن سیکھے قرآن کو تعلم یعنی سیکھے قرآن کو وعلما اور سکھائے ہو اس کو تعلم سیکھے علما سکھائے تعلم یعنی سیکھے اور علما یعنی سکھائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بہترین لوگ ہیں یعنی اس سرزمین پر اگر کوئی پروگرام ہو رہا ہے جس میں قرآن سکھا جا رہا ہو کوئی کلاس ہو رہی ہو تو اللہ کی نظر میں وہ بہترین کلاس ہے اور اگر آپ نے زندگی میں اب تک ہزاروں کلاسز پڑھی ہوں تو جو کلاس میں قرآن کریم سکھا جا رہا ہو جس میں آپ سیکھ رہے ہو وہ کلاس بہترین کلاس ہے اللہ کی نگاہ میں اس میں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو سیکھے اور سکھائے یعنی آپ صرف سیکھنے تک محدود مت رکھیے اس بات کو بلکہ سکھائیے بھی جتنا آپ کو آتا ہے مثلا آپ کو آگیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآن لِدِكْ آپ سکھا سکتے ہیں اس بات کو آپ کو معلوم ہو گیا قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ قَوْوَ وَاللَّهُ ایک ہے سکھائیے آپ اس بات کو آپ کو یہ پوری فضیلت ملے گی اس حدیث کی آئیے کچھ الفاظ کی طرف ہم ان احادیث اور آیات کی روشنی میں ہی آپ کو اہم الفاظ سکھانا چاہتے ہیں جیسے من خیرکم من من کا ترجمہ کون بھی ہوتا ہے اور جو بھی اس کا بہترین ترجمہ ہم کہیں گے یاد رکھنے کے لیے انگلیش لفظ ہُو سے ہو سکتا ہے انگلیش میں میں اگر کہوں ہُو آر یو آپ کون ہیں جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں میں وہ ہوں جو آپ سے کل ملا تھا شروع میں ہُو آئے تو کون ہے بیچ میں ہُو آئے تو جو ہے ہُو آر یو کون ہیں آپ اسی طرح قبر کا پہلا سوال کیا ہے من رب کا کون ہے تیرا رب من رب کا شروع میں من آئے تو کون ہے بیچ میں آئے من خیرکم من تعلان تمہیں سے بہترین وہ ہے جو تو شروع میں من آئے تو کون اور بیچ میں آئے تو جو تیسرے ٹکڑے کی طرف اور وہ بھی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ بھئے قرآنِ کریم سمجھنا ضروری ہے یہ آسان ہے اور یہ بہترین کام ہے تو چلیے ہم نیت کرتے ہیں کہ اس کو سیکھیں ہم تو جو بھی ہم کام کریں اس میں ہماری نیت خالص ہونی چاہیے انٹینشن ارادہ کیا ہے لوگوں کو بتانے کا ہے شو آف کرنا ہے عربی اپنی جھاڑنیت یا عربی زبان کی مہارت لوگوں کے سامنے بتانی ہے نہیں صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے سیکھنا ہے اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ بلکہ میں تو یہ کہوں گا آپ اس حدیث کو یاد کر لیجئے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں سے بھی کہ آپ دہرائیں اس کو میرے بات اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اِنَّمَا کا مطلب ہے بس یا صرف یاد رکھئے اِنَّمَا کا مطلب کیا ہے بس یا صرف اِنَّمَا الْاَعْمَالُ اَعْمَالُ تو بس ترتیب اُلٹنی پڑے گی ہر زبان کی اتنی ترتیب ہوتی ہے جیسے انگلیش میں ہم کہتے ہیں I am going میں ہوں جا رہا اس کی ترتیب الگ ہے ہماری اسی طرح عربی میں اِنَّمَا الْاَعْمَالُ سادھا سیدھا ترجمہ کرنا ہو اگر آپ کو تو آپ ترتیب اُلٹھئے اعمال تو بس اعمال تو بس بِالنِّيَّاتِ نیتوں پر ہیں اِنَّمَا الْاَعْمَالُ اعمال تو بس بِالنِّيَّاتِ نیتوں پر ہیں تو اِنَّمَا کا مطلب کیا ہوا بس یا صرف قرآن میں تقریباً دیڑ سو بار آیا ہے ہر لفظ اہم ہے ہمارے لئے اور عَمَلَ عَمَالُ اردو کی اردو کا ہی لفظ ہے اور نیت و نیات یہ بھی اردو کا لفظ ہے تو ہم آگے چلتے ہیں ہم نے جہاں تک ٹیکسٹ کا تعلق ہے ایک آیت سیکھی اس میں کونسی وَلَقَدْ يَحْسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ کہ البتہ تحقیق انڈیڈ آلرڈی ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو کس کے لئے ذکر کے لئے ذکر کے دو معنی ہیں ایک ہے حفظ کرنا اور دوسرے سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا اس کے لئے آسان ہے دوسرے ہے کہ یہ بہترین کام ہے حدیث کی مطابق خیرکم من تعلم القرآن تعلم القرآن وَعَلَّمَ اور یہ کہ جو بھی ہم کام کریں چاہے قرآن سیکھیں صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے سیکھیں اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَاتِ ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہم ابھی حاضر ہوئے ہیں وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے اس شارٹ کورس کے لئے نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے اب ہم گرامر کی طرف آتے ہیں گرامر میں ہم نے کافی مختلف اپروچ انٹروڈیوز کیا ہے اس کا نام ہے ٹی پی آئی ٹوٹل فیزیکل انٹریکشن ٹوٹل فیزیکل انٹریکشن سیکنڈ لائنگوش لرننگ کی ایک بہت ہی اہم اور افیکٹیو ٹیکنیک ہے اس کو ہم نے عربی زبان کیلئے ڈیبلپ کرنے کی کوشش کی ہے دیکھئے جیسے ہم نے شروع میں کہا ہے شارٹ کورس میں ہم آپ کو سو الفاظ ایسے سکھائیں گے جو قرآن کریم میں چالیس ہزار بار آتے ہیں چاہوں تو میں آپ کو ایک صفحے پر یہ الفاظ دے دوں اور آپ اس کو سیکھ لیں رٹ لیں لیکن کبھی بھی لسٹ سے انسان کبھی بھی کوئی زبان نہیں سیکھ سکتا کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی کو ڈکشنری کھول کر الفاظ معنی یاد کرتے ہو زبان سیکھ رہا ہے یہ بالکل نہیں ہو سکتا آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی ہر لفظ کو اس کے اپنے ماحول میں یاد کرنا ہوگا اس کے آپ مزید تفصیل آگے دیں گے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کورس میں آپ کو پوری مدد کریں گے کہ الفاظ کے معنی بھی بالکل نائچرلی آپ کو یاد ہو جائیں اس لیے آپ اس ٹی پی آئی کے طریقے کو اچھی طرح سے فالو کیجئے انشاءاللہ بہت اچھا اس کو سیکھنے میں مفید پائیں گے اس میں کیا ہے آپ ہی اپنے وجود کو استعمال کریں ٹوٹل فیزیکل یعنی چتنا ہمارا جسمانی وجود ہے اس میں ہر چیز کو استعمال کریں دیکھیں آپ یعنی پڑھیں جو الفاظ سیکھا جا رہے ہیں سنیں بولیں سوچیں بتائیں یہ سارے ایکشنز اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ سیکھنا بہت آسان ہوگا بجا اس کے صرف آپ ہاتھ بند کر کے الفاظ معنی یاد کرنے کی کوش کریں میں آپ کو اپنا ہی ایک لطیفی کے انداز میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر میں اس طرح رٹھتے بیٹھوں تو میں بیس سال پچھ سال پہلے رٹھتا تھا اور مجھے ایسے ہی مسال پیش آتے تھے کیسے بس کی یہ چیئر کا مطلب ہے کرسی کرسی کا مطلب چیئر اور فیل کا مطلب ایلیفنٹ اگر میں رٹھتے بیٹھوں کرسی چیئر فیل ایلیفنٹ کرسی چیئر فیل ایلیفنٹ کرسی چیئر فیل ایلیفنٹ کرسی چیئر فیل ایلیفنٹ دو دن کے بعد کرسی ایلیفنٹ ہو جائے گی اور چیئر ہاتھی ہو جائے گی کیوں کہ دماؤ جو ہے اس طرح لسٹ سے یاد نہیں کرتا سکسیسول نہیں ہے یہ ایک طریقہ ہے جبکہ آپ اپنے مختلف حسائل کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے یاد کریں گے یاد رکھئے ٹی پی آئی میں ہم آپ کو تقریباً پچاس الفاظ ایسے سکھائیں گے جو قرآن کریم میں بیس ہزار بار آتے ہیں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ اسی شارٹ کورس میں تو اس کو پلیز پریکٹس کیجئے جیسے جیسے کورس چلے گا انشاءاللہ آپ کو تفصیل معلوم ہوتی رہے گی تو پہلے آج ہم چھے الفاظ سیکھتے ہیں اور اس کی ٹی پی آئی ٹی پی آئی کا طریقہ ٹوٹل فیزیکل انٹریکشن کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے چھے الفاظ ہیں جب آپ ہوا کہیں ویسے ہم نے اس میں سلائٹ پر کلرز بھی رکھے ہیں ہوا ہم تھرڈ پرسنٹ کے لیے ریڈ لائٹ اس کے بارے میں بھی ہم مزید ٹرکس آگے بتائیں گے کیوں ہم نے کلرنگ استعمال کیا تو جب آپ ہوا کہیں تو سیدھے ہاتھ کے سیدھی انگلی سیدھی طرف اشارہ کریں اور کہیں ہوا تو میرے بات دہرائیے آپ اور بالکل مت شرمائیے ہم قرآن کریم سیکھ رہے ہیں اور میں اس میں کئی باتیں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا کیا فائدہ ہے مثال کے طور پر کتنے ہی آپ پڑے لکھے ہوں کسی کو اگر سامنے سمجھا رہے ہوں تو آپ اپنا ہاتھ ضرور استعمال کریں گے بات جلدی سمجھانے کے لیے یہ ہاتھ کا ہلانا یا حرکت دینا کوئی گریوی حرکت نہیں ہے اسی طرح ایون اگر سامنے والا سامنے نہ ہو آپ موبائل پر بات کر رہے ہوں تو بھی آپ نے دیکھا کہ موبائل پر اس کا ہاتھ آٹومیٹک جاتا ہے ساری حرکتیں کرے گا وہ اس لیے کہ یہ ریجسٹرڈ ہے برین کے ساتھ یہ دونوں کا سمجھنے کا اور ایکشن کا کام ریجسٹرڈ ہے تو ہم ہوا ہم میں بھی ریجسٹری کے ساتھ سیکھیں گے تو بہت جلدی سیکھیں گے اور کسی لائنگویج کے لیے بھی یہ بہت یوسفل طریقہ ہے پہرحال فی الوقت ہم عربی کے لیے کہیں گے جب آپ ہوا کہیں اور میرے بات دور آئیں آپ جب میں ہوا کہوں تو سیدھے ہاتھ کی سیدھی انگلی سیدھی طرف اشارہ کروں گا تو کہیے ہوا وہ ہوا وہ اپنا سیدھے ہاتھ سیدھی طرف اشارہ کیجئے اور کہیے ہوا وہ اور آپ لوگوں کے لیے سیدھے ہاتھ سیدھی طرف اس طرح ہوگا ٹھیک ہے آپ کا سیدھے ہاتھ سیدھی طرف کیونکہ ہمارا لیفٹ ہینڈ بھی ریزرڈ ہے مسکولین جنڈر مذکر کے لیے لیفٹ ہینڈ موننس کے لیے اور یہ ساری تفصیل پورا سٹ اپ آگے دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس طرح سے ان الفاظ کا بیس ہزار الفاظ کا سیکھنا بہت آسان ہوگا ورنہ آپ رکھتے بیٹھیں گے تو وہی کرسی اور ہاتھی والی بات ہو سکتی ہے تو دورہ یہ میرے بات ہوا وہ ہم وہ سب جب ہم کہیں گے تو چار انگلیاں چار اپنی سیدھی طرف اشارہ کریں گے اور سوچیں گے کہ ہاں چار لوگ کھڑے ہوئے ہیں انت آپ آپ میری طرف اشارہ کریں گے اور میں آپ کی طرف انت و مابسک میں آپ کی طرف اشارہ کروں گا اور آپ میری طرف اور آپ عظیم کریں گے کہ یہاں چار لوگ موجود ہیں انہ میں اپنی طرح بشارہ کریں گے نحنو ہم اب میں گزارش کروں گا ہمارے دوست جناب رضا احمد خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ کو گرامر کی پریکٹس کرائیں عزیز سامائن گرامر کی پریکٹس کرتے ہیں آپ میرے ساتھ دو رہیے ہوا وہ ہم وہ سب انتہ آپ انتم آپ سب انہ میں نحنو ہم سب ایک بار اور ہوا وہ ہم وہ سب انتہ آپ انتم آپ سب انہ میں نحنو ہم سب اب میں عربی بولوں گا آپ اس کا ترجمہ کریں گے اردو میں ہوا ہم انتہ انتم انا نحنو ایک بار اور ہوا ہم انتہ ہاں انتم انا میں نحنو اب صرف عربی میں ہوا ہم انتہ انتم انا نحنو ہوا ہم انتہ انتم انا نحنو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کرنے پھیلانے کی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمده سبحانك اللہ وبحمدك نشہد ان لا الہ انتہ نستغفرک ونتوب موسیقی موسیقی